بلغلو لابی کمالہی کشفت دجابی جمالہی حسنت جمیع و خسالہی سلو علیہی والہی بعد سرکارِ آلہ حضرت فاضلِ برینوی علیہی رحمت و ورزوان تک پہنچی تو ہم سب کے رضا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا سرکارِ آلہ حضرت فاضلِ برینوی علیہی رحمت و ورزوان یوں رشاد فرماتے ہیں میرے امام کلم کو اٹھاتے ہیں لکھتے ہیں کی ضررے چھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے امام فرماتے ہیں کی ضررے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بات آگے بڑھی تو امام فرماتے ہیں کی وادی رضا کی وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے حضرات وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزلوں کی طرف روا دماؤں ہے اور میں عدد کے ساتھ میں سلامِ محبت ارض کرتا ہوں آپ میرے سلام کرنے کا جواب دے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ میفل اپنی منزل کی طرف روا دماؤں ہے اور تھوڑی دیر میں الحمدللہ آپ کو جس پاکیزہ شخصیت کا انتظار ہے جس سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں جس کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں جن کے خطاب کو سننا چاہتے ہیں جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں جس پاکیزہ ذات کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں الحمدللہ تھوڑی دیر میں وہ عظیم ذات عظیم شخصیت الحمدللہ ممبر اصول پر تشریف لانے والی ہے آپ نے درمیان میں دیکھا کہ ملک ہندوستان کا بہت ہی خوبصرت لہجہ ایک انقلابی لہجہ جو اس وقت الحمدللہ رب العالمین پورے ہندوستان میں بلی تیزی کے ساتھ جس کی ایک الگ دھوم ہے پورے ہندوستان میں سنا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں لوگ نبی کی نات کی حوالے سے اس خوبصرت لہجے کو جانتے ہیں بھائی شاعر ملک ہندوستان بھائی محترم کاری غلام نور مجسم نابی الحمدللہ آپ کے دیار محبت میں تشریف لاشکے ہیں بس دو چار منٹ میں بھائی کاری غلام نور مجسم کو آپ کے قریب کر دوں گا اس لئے کہ وقت بلی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے تھوڑی دیر میں اولاد رسول کی صورت میں وہ عظیم ذات بھی الحمدللہ آپ کے قریب ہونے والی ہے اولاد غوث آزم شہزاد غوث آزم شہزاد حضور نحال ملت حضرت علامہ شاہ حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ کی تھوڑی دیر میں آمد آمد ہونے والی ہے ساتھ میں الحمدللہ ایک اور عظیم ذات عظیم شخصیت الحمدللہ جو کسی دعروف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ ایک لمبہ سفر کر کے آج آپ کے دیار محبت میں تشریف لائے ہیں الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور کی پاکیزہ سرزنین سے تشریف لانے والے وہ عظیم خطیب وہ عظیم ذات استاد گرامی کی صورت میں حضرت علامہ شاہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ دامت برقات ملالیہ کی بھی تھوڑی دیر میں ممبر حصول پر آمد ہو جائے گی آپ ان سے بیٹھ کر کے تھوڑی دیر ایک کچھ جو ہے آپ سوال و جواب کے حوالے سے ان سے جو ہے گفتگو سنیں گے اور اپنے علموں میں الحمدللہ اضافہ کریں گے بس ایک گزارش جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کر کے عدب کے ساتھ میں مدینہ والے آقا کی بارگاہ میں ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بن بارد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت اچھا پجرہا ہے بس تھوڑی سی آواز آپ پڑھا دیں بیس مجھے دے دیں ایک کو ذرا سا آپ کم کر دیں تاکہ میرے دوستوں کو میری آواز برابر مل سکے جب بھائی محترم غلام ہم نور مجسم ساتھ کی بلا تشریف لائیں گے تو آپ ان کے مطابق دے دیجئے گا ابھی آپ کم کر دیں بیس مجھے دے دیجئے گا تاکہ کہیں سے میرے دوستوں کو میری آواز دکت نہ کرے کوئی پرشانی نہ پیدا کرے بلکہ میری آواز میرے دوستوں کو آسانی کے ساتھ ملنی چاہیے میری ایک ایک بات میرے دوستوں کو سمجھ آنی چاہیے ٹھیک ہے الحمدللہ دھیرے دھیرے لوگ قریب آ رہے ہیں اور جو لوگ ادھر ادھر ٹہل لائے ہیں اگر آپ اس پاکیزہ کانفرنس میں تشریف لائے ہیں تو میری آپ سے بڑے دب کے ساتھ میں گزارش کی ہے پاکیزہ محفل آپ کے لیے سجائی گئی ہے اور آپ قریب آ کر کے بیٹھ جائیں کیونکہ تھوڑی دیر میں جب یہ بڑی ذات اور بڑی شخصیت کے مالکان یہاں پر آ جائیں گے تو شاید یہاں پر بیٹھنے کے لیے جہیں نہ ملے تو آپ اپنی اپنی جگہ کو پہلے سے آ کر کے قبضہ کر لیں یہ تمام تر علماء اکرام کے لورانی چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ یہ تمام تر علماء ہمارے سرانکھوں کے تاج ہیں مقتصر وقت میں حضرت علامہ عبداللہ صاحب قبلہ کے خطاب کو آپ حضرات نے سنا ہے اور بھائی مطرم غلام نور مجسم صاحب بلکل تیار ہیں آپ سے ملنے کے لیے مجھے کہیں سے بلکل آپ کا وقت نہیں لینا ہے بس کچھ مصرے پڑھ کے آپ کے قریب بھائی غلام نور مجسم کو آپ کے قریب کرنا چاہیتا ہوں یہ بتائیں کچھ سننے کے لیے تیار ہیں اوچی بولیں اوچی بولیں تیار ہیں بھائی ماشاءاللہ یہ بتائیں اچھے شیر کو سن کر کے ماؤ گنج کے لوگ کیا کہتے ہیں اوچی بولیں کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ تو ذرا سا اوچی بول کے بتائیں آپ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ معلوم ہے اللہ نے آپ کو پیدا کیا میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے سمجھ رہے ہیں اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور پیدا کیا تو آپ کو اللہ نے انسان بنایا ٹھیک ہے ورنہ رب چاہتا تو آپ کو انسان نہ بناتا آپ کو انسان نہ بناتا آپ کو پیڑ بھی بنا سکتا تھا پیڑ پودھے بھی بنا سکتا تھا چرین اور پرن بھی بنا سکتا تھا رب آپ کو جانور بھی بنا سکتا تھا لیکن اس رب کا کرم جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کا امتی بنایا سمجھ رہے ہیں سب سے بڑا کلم اس رب کا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے جو چار مصرے میں نے پڑھے شیخ سادی سراجی کے بڑا ہی خوبصورت کلام تھا ان کا جب کلم کو اٹھاتے ہیں بے چین تھے بے قرار تھے پرشان تھے کہ نبی کی نات لکھوں تو کلم کو اٹھایا اور فرماتے ہیں بلغل اولابی کمال ہی کشفت دجابی جمال ہی حسنت جمیوں کے سال ہی یہ تین شیر آپ نے کہے اس کے بعد میں چوتھا مصرہ آہی نہیں رہا ہے چوتھا مصرہ نہیں ہو رہا ہے پرشان ہو گئے بے چین ہو گئے کہ اب میں کروں تو کیا کروں سو گئے خواب میں مدینے والے آقا تشریف لاتے ہیں خواب میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں شیخ سادی کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو فرماتے ہیں حضور آپ کی نات لکھ رہا ہوں آپ کی نات لکھ رہا ہوں تو میرے آقا فرماتے ہیں کی سادی ذرا مجھے سناؤ کیا لکھ رہے ہو تو فرماتے ہیں سادی کی حضور ابھی نات مکمل نہیں ہوئی ابھی کیسے میں سناؤں ابھی مصرے مکمل نہیں ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں سادی جتنا کہا ہے اتنا ہی سنا دو تو فرماتے ہیں سادی کی بلغل اولابی کمال ہی کشفت دجابی جمال ہی حسنت جمیوں خسال ہی تو میرے آقا فرماتے ہیں سادی کہتے کیوں نہیں سلو علیہ وآلہی کہتے کیوں نہیں سادی کہتے کیوں نہیں سلو علیہ وآلہی یہ نات ہے جس کو سن کر کے ہم اپنے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کر سکتے ہیں سمجھ نہیں یہ وہ نات ہے جس کو ہم سن کر کے اپنے دلوں میں عشق رسول کی گرمی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہی کام کرنے کے لیے بھائی کاری غلام دور مجسم کو بلایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں الحمدللہ بزرگوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے ایک گھنٹے دو دو گھنٹے پڑھنے والا وہ خوبصورت لہجہ ہے جسے سیزادے اور مشایق کی محفلوں میں بڑا سنا جاتا ہے الحمدللہ دعا کریں کہ رب قدیر اس خوبصورت لہجے کو اللہ سلامت رکھے پورے بلک میں پورے ہندوستان میں ان کی ایک الگ پہچان ہے الحمدللہ اس قدر پیٹھ کر کے آقا کریم کی بارگاہ میں ڈوب کر کے نبی کی نات پڑھتے ہیں الحمدللہ نات جس طریقے سے پڑھی جاتے ہیں اس کا مکمل حق الحمدللہ میں یہ ڈنکے کی چھوڑ پر کہہ سکتا ہوں کہ بھائی کاری غلام مورے مجسم کو پورا حق ہے الحمدللہ بس کچھ مصر حمد کے پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں کچھ شیر نات کے اس کے بعد بھائی غلام مورے مجسم ہوں گے اور آپ ہوں گے ذرا سے ایک بڑا اور دن لگائیں محبت سے مسکرا کر کہتے ہیں سبحان اللہ ماؤں گنجوانوں باپ مسکرانے کی آیا کرے تو خوش ہو جایا کرے کیونکہ مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں بلکہ مدینے والے آقا کی سنت ہے تو ذرا مسکرا کر کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ نے اس زمین پر دو پتھر کا انتخاب کیا ہے میں شیر کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پتھر کون ہے شاعر کہتا ہے کہ فیصلہ وہی تو کرتا ہے شاعر کہتا ہے کہ فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے پوچی آواز بھئی تو ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ ادھر والے بھی ذرا سا بول دیں ایک بار یا رسول اللہ آواز بھئی فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے اور جان جس میں بھی ہے جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی قیلوں کو گزا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی قیلوں کو گزا دیتا ہے دن کو سورج سے زمانے کو زیا دیتا ہے رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے شبنم جبلپوری کہتے ہیں کہ شاہ دی کی چوکٹ پہ خالی ہاتھ جانا ہے شاہ دی کی چوکھٹ پہ خالی ہاتھ جانا ہے لوگ پھول چہاتے ہیں ہم کو دل چہانا ہے شاہ دی کی چوکھٹ پہ خالی ہاتھ جانا ہے بس ایسا ہی کہے فرزا الہبادی آپ کے قریب مصرے کر رہا ہے دل کہے گا تو جہاں بیٹھے ہیں بس وہیں سے آپ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر دیجئے گا میرے لیے بات بن جائے گی انشاءاللہ ورنہ یہ محفلیں ہر دن ہوتی ہیں آج یہاں کل کہیں یہاں اچھے لوگ مل جاتے ہیں تو باتیں بن جاتی ہیں سمجھ رہے ہیں تو ذرا سا ایک بڑا اور محبت سے مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ خاجہ کے ہندوستان میں رہتے ہو خاجہ کے ہندوستان میں تو ذرا سا قریب نواز کے نام پہ ایک بار کہہ دو یا قریب نواز اوچھی بولو یا قریب نواز شاید نے کہا کہ دیارہ ہند میں سوفی سمات چلتا ہے دیارہ ہند میں سوفی سمات چلتا ہے اسی کے زیرے اثر کام قاد چلتا ہے دیارہ ہند میں صوفی سماد چلتا ہے اسی کے زیرے اثر کام کاد چلتا ہے ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے یہاں تو صدیوں سے خاجہ کا رات چلتا ہے اب وہ شیر آ رہا ہے کہ شاہدی کی چوکھٹ ہے خالی ہاتھ جانا ہے شاہدی کی چوکھٹ پہ خالی ہاتھ جانا ہے اور ایک ہی مسلے پر دو امام ہے شبنم پشت پر نواسہ ہے بندگی میں نانا ہے ایک ہی مسلے پر دو امام ہے شبنم پشت پر نواسہ ہے بندگی میں نانا ہے پہنچ رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ بڑے بھائی شاعر ہندوستان محترم کاری غلام نور مجسم ساکھ کی بلاسی کی بڑے عدب اور بندگرام کے ساتھ میں مائی پر تشریف لائیں جس کو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہے اپنے ایک ہاتھوں کو اٹھا لے جس کو اللہ نے دونوں ہاتھ سہی سلامت دیے ہو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ذرا استقبال کر لے نعرہ تکبیر اوچی بہنے بھائی کوئی لیڈر دیں گے نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبِ الٰہی دیں گے کوئی لیڈر دیں گے نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبِ الٰہی دیں گے نامِ سترکار میں ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ محشر میں فرشتے بھی گواہی دیں گے تو ذرا محبت سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضانِ سترکارے غوثِ آزم فیضانِ سرکارِ غریب نماز مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ حضورِ تعدل شریعہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت